دوستو یو جی سی کے مسئلے پر ابھی سے کچھ ہی دیر پہلے الک آلوک شریواستوف جو کی چھاتروں کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں ان کی طرف سے ایک ٹویٹ آیا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ایم ایچ اے یعنی کی منسٹری آف ہوم افیرز نے ابھی تک اپنا جواب سپریم کورٹ میں داخل نہیں کیا ہے اس میں میں بتا دینا چاہوں گا دوستو ایم ایچ اے اور یو جی سی کی طرف سے جو یہ سبمیشن ابھی تک نہیں کیا گیا ہے اس کے پیچھے جو ایکسپرٹس ہیں لاؤ کے ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ آگے اور تاریخ لینے کے لیے یہ ایک ٹرک ہوتی ہے ایک طریقہ ہوتا ہے تاکہ اور زیادہ سمیں اس میں لیا جا سکے جس کے بعد جو ایکزامز الگ الگ یونیورسٹیز میں ہو رہے ہیں وہ اپنے پورے ہو جائیں اور اس وجہ سے یہ کیس اپنے آپ میں ڈیڈ ہو جائے اور بے مطلب ہو جائے اسی لیے یہ دیری کی جا رہی ہے لیکن اس کے علاوہ ایک اور ایمپورٹنٹ رکھ ہے جو آپ کو سمجھنی کی ضرورت ہے جو کی الگ چی کے ٹوئٹ سے کلیر ہو جاتا ہے اس وقت آپ کی سکرین پر وہ ٹوئٹ ہے جس میں یہ بات کلیر ہوتی ہے کہ وہ اپنے پارٹنر سے بہت زیادہ خوش نہیں ہے اس مسئلے پر انہوں نے اپنے ٹوئٹ کے مادم سے اپنی ناراضگی بھی جتائی اور انہوں نے بتایا کہ ابھیشیک منو سنگی بی جی کی طرف سے جو پوری بحث تھی اس کو کسی اور ہی دشاں میں موڑ دیا گیا اور یہی کارنٹ تھا کہ پچھلی بار اگلی تاریخ دی گئی جو کی دس اگس کی تھی اور کافی لمبا سمیں بھی اس میں کافی بہمولے سمیں اس میں برباد ہو گیا اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بہت ضروری بات بتائی کہ جب ان کی باری تھی بولنے کی یعنی کی الگ الگ شریباستو جی کی باری تھی بولنے کی اس دوران بھی ابھیشیک منو سنگی بی جی کی طرف سے انہیں کئی بار انٹرپٹ کیا گیا اور انہیں بولنے کا موقع نہیں دیا گیا دوستو ہمارے انسار یہ سمسیا ہے ایک وچار دھارا کی اور یہ پتا چلتا ہے کہ یہاں پر تین کھیموں میں بٹ گیا ہے چھاتروں کا جو view ہے یہاں پر چھاتروں کو ریپرزنٹ کرنے کیلئے تین کھیمیں ہیں ایک الگ الگ جی کا ہے اس کے علاوہ ابھیشیک منو سنگوی جی کا ہے اور اس کے علاوہ آدھت تھاکرے کی یووہ سینا کا ہے ویسے تو دیکھا جائے تو یہ 3 to 1 کا کیس سمجھ میں آتا ہے پہلی نظر میں لیکن یہ جو 3 کا کومبینیشن ہے اگر اس میں آپس میں کوڈینیشن نہیں رہا تو یہ 1 سے ہلکا پڑے گا یعنی کہ کمزور پڑ جائے گا چھاتروں کا پکش اسی لئے آپس میں سامنجس سے بٹھانے کی ضرورت ہے تینوں پکشوں کو اس کے علاوہ ایک بڑی اپڈیٹ اور ہے کہ آج اتر پردیش کے بیٹ کی پرکشائیں ہوئی ہیں جس میں سوشل ڈسٹنسنگ بلکل بھی مینٹین نہیں ہو پائی اور اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی ہمارے پاس ویڈیوز تھی وہ ہم نے الک آلوک شریباستو جی کو ٹویٹ کے مادہم سے بھیجتی ہیں امید ہے کہ وہ ان ویڈیوز کو بھی دیکھیں گے اور اپنے کیس میں آج کی یوپی بی ایڈ کی پرکشائوں کے جو سوشل ڈسٹنسنگ کی جو دھجیاں ہوئی ہیں اس کو بھی وہ اپنے کیس میں ضرور انکلوڈ کریں گے اور اپنے چھاتروں کی جو پکش میں دلیلیں ہیں ان کو اور مضبوط کر کے اس کیس کو ضرور جیتیں گے ہم یہی امید کرتے ہیں دوستو باقی اس کیس سے ریلیٹڈ جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ آئیں گے وہ ہم آپ کو ویڈیو کے مادہم سے کل ضرور صبح صبح سے سوچت کرنا شروع کر دیں گے ابھی کے لئے فلال اتنا ہی میری طرف سے آپ سبھی کو all the best